اسلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو آج آپ کے لئے ایک اور نئی بات میں رکھو بنی اسرائیل میں کوئی عابت تھے کہیں گے بزرگ دیکھو کتنے پہنچے نے کوئی ایک دن کہیں جا رہے تھے تو راستے میں پہاڑ آ گیا آپ کہتا ہے پہاڑ کی چڑھائی اوکھا کام ہے تو انہوں کچھ بھی نہیں پتا ڈنگرا کچھ بھی نہیں پتا تو پہاڑ دیکھ کے اپنے لئے نہیں وہ ارز کرتے ہیں رب کریم تو قادر ہے اگر تو چاہتا تو پہاڑ نہ بناتا اگر تو رو تیری مخلوق کو آسانی ہو جاتی یا اللہ تو نہ پہاڑ بنا تیری مخلوق کو آسانی ہو جاتی آپ تو اس بات کو رو رہے ہیں کہ یہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں نا ناصرگار گلود گئی ہے یہ تو اللہ کے اوپر لے گئے ہوئے ہیں اس وقت کے نبی تھے ان کو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے تمہیں کیسے پتا چلا؟ اے میرے نبی اس کو جا کے کہہ دیں تو ہماری تخلیق پہ اتراز کرتا ہے خدا کے لئے یار ہم نے تیرا نام مقبولوں میں سے نکال کے آج کے بعد مردودوں میں ڈال دی ہے وہ اسی ہو کا سردے میں چلا گیا وہ کہتے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کا ورد تھا زبان پہ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں یہ کس بات پہ شکریہ دا کر رہا ہے اس کا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈال دیا گیا الٹا گیر لگا ہوتا ہے پہلے جنت ہی تھا اب جہنمی ہو گیا تو اس پہ شکریہ والی کون سی بات کہ پورے زیدے جب اس حابد نے جس نے چار سو سال اللہ کی عبادت کی تھی اپنا سرسردے سے اٹھایا نا تو اولدہ کے نبی پوچھتے ہیں تیرا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈالا گیا ہے تجھے جنت والوں کے ریجسٹر میں سے نکال کے تجھے جہنم والوں میں داخل کر دیا شکریہ کے والی کون سی اس نے کہا جی میں اس بات پہ شکریہ دا کر رہا ہوں چلو دونوں میں سے کسی ریجسٹر میں تو نام ہے شکر ہے دونوں میں سے نہیں نکال دیا اے ویچو نکل دا جے نہ دے اور وہ آگے سرس کرتا ہے اللہ کے نبی اب آپ ہی اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں کہ مقبول نہیں تو مردود ہے آج کے بعد جنت میں طرح کوئی ٹھکانہ حصہ نہیں تو جہنم میں جائے گا اب میری طرح سے جا کے اب اللہ کی بارگاہ میں اتنا بھی عرض کر دیجئے گا کہ اے رب کریم تیرا بندہ عرض کر رہا ہے اگر بھیجنا جہنم نہیں ہے نا تو پھر اتنا کرنا کہ میرے جسم کو اتنا بڑا کر دینا میرے جسم کو اتنا بڑا کر دینا کہ ساری کی ساری جہنم میرے وجود سے ہی بھر جائے تاکہ کسی اور لا الہ اللہ اللہ کہنے والے کو جہنم میں نہ جانا پڑے تو لانت ہے پھر ایسے لوگوں کے اوپر جو اپنے نبی کی تعلیمات کو پشت دکھائے بیٹھے میں بس اتنی بات کرنی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام پر ادھر ہی آگئی حکم آیا ہے میرے نبی اس سے کہہ دیجئے یہ تیرا امتحان تھا ہم تجھے آزمار رہے تھے بھلا کیا کرتا ہے ہم لوگوں کو تیرا اخلاص دکھانا چاہتے تھے اتنا پیار میری وجہ سے میری مخلوق سے جا تجھے بھی ماف کر دیا اور قیامت والے جس جس کے لئے کہے گا ہم اسے بھی ماف کروں گا اللہ ہم سے دوزک عذاب پھیر دے ہمارے نیک بندے دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ یہ دوزک عذاب تو ایک لٹکتی تلوار ہمارے گلے کا پھندہ بن چکے ہم سے دور کر اللہم اجرنا من اندار کس نے دعا سکھائی ہے نبی علیہ السلام نے تو یہ کونسی ڈاٹرہیں لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں